تحریکہ انصاف جو کہ وفاق کی علامت ہے عمران خان جو وفاق کا نشان ہے عمران خان اور فوج کے بیچ میں فوج کے بیچ میں فوج کے بیچ میں فاصلے لانا چاہتے ہیں یہ حوام کو اور حوامی جماعت کو تحریکہ انصاف کو اور فوج کے بیچ میں درادے ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں چیرمنٹ صاحب یہ وہ لوگیں جنہوں نے اداروں کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن آج یہ حکومران بنے ہوئے ہیں آج آج ڈالر کو نہیں گرانا اس حکومت کو گرانا ہے ڈالر خود بخود گر جائے گا آپ نے اس حکومت کو گرانا ہے اور یہ حکومت جو سنجانی ٹول پلازا سے لے کے ادھر تک کی ہے اس حکومت کا جانا ضروری ہے دو تیائی اکسیت سے زیادہ عوام آج یہ کہہ رہے ہیں آج عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن کروائے جائے پوری قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کیا ہوا ہے اگر کرزہ انہیں مل بھی جائے یہ جو کہتے ہیں نا جی او جی گڑنی ہو جانے والی ہے کرزہ ملنے والا کرزہ ملنے والا ابہ بابا کرزہ مل بھی جائے تب بھی حل نہیں ہے یہ تب بھی حل نہیں ہے کہاں آج وہ لوگ جو آزادی صحافت کی علم بردار پھرتے تھے آج کیوں نہیں آواز اٹھا رہے آج سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے آج ایک چینل کے ساتھ ہوئے کل دوسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین صاحب ووٹ ضرور کرائیں بہت زبردست آئیڈیا ان کا اور ان کو پورا ہاؤس انشاءاللہ سوائے ایک دو دانوں کے سارے اس کو ریجیکٹ کریں گے اور یہ ریورس کی جائیں قیمتیں آج رات بارہ بجے کے بعد یہ نیچے کی جائیں قیمتیں اس پر سے ضرور ووٹ کرائیں یہ بہت اچھا ایڈیا ان کا صرف باتیں تقریریں ان سے کچھ نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلان نے اسے مسترد کر دیا فلان نے اسے مسترد کر دیا پوری قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کیا ہوا ہے یہ آئے دن پیٹرول کی قیمت یہ پیٹرول کی قیمت پیٹرول کی قیمت یہ آگے بھی بڑھائیں گے آگے بھی بڑھائیں گے دیکھیں یہ حل نہیں ہے ملکی کرزے جو بڑھ رہے ہیں بیرونی کرزوں کا جو بوجھ بڑھایا جا رہا ہے اس سے نکلنا کیسے ڈالر جتنا پاکستان کے اندر آئے گا اتنا زیادہ پاکستان کو فائدہ اور ڈالر باہر کم جائے لیکن اس وقت ہوا کیا جو عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز تھی ڈالر زیادہ آ رہا تھا پاکستان میں ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی ہر لحاظ سے ہم چھ فیصد کے گروت ریٹ پر تھے اوپر جا رہے تھے ڈالر کی جو پاکستان میں آمد ہے وہ زیادہ تھی اور جو برامد ہے وہ کم تھی ہماری جو اوورال آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا اوورال چیزوں میں اضافہ ہوا میں بات چھوٹی کروں گا مختصر لیکن جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے زراد کے شعبے میں ہم بہت نیچے آگئے ہیں ہم نے اگریکلچر گروتھ کافی کی تھی ایکسپورٹس ہماری تیزی سے نیچے جا رہی ہیں ریمنٹینسز ہماری نیچے جا رہی ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے لوگ جو ہیں وہ پیسے نکالنا شروع ہو گئے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے سر لیکن اگر کرزہ انہیں مل بھی جائے یہ جو کہتے ہیں نا جی او جی گڑنیوز آنے والی ہے کرزہ ملنے والا کرزہ ملنے والا ابہ بابا کرزہ مل بھی جائے تب بھی حل نہیں ہے یہ تب بھی حل نہیں ہے ہمیں حل کی طرف جانا ہے ہمیں جو عمران خان صاحب کر رہے تھے ویلت کریئیشن پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوکے ویلت کریئیٹ کرے آج 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 بہنگائی بڑھ گئی ہے آج بیروزگاری بڑھ گئی ہے آج جو پاکستان کا حل ہے اس کا صرف ایک حل ہے اور وہ حل عوام نے دیا ہے ادھر ووٹنگ کی ضرورت شاید اتنی نہیں ہے جہاں ادھر ضرورت ہے ووٹنگ کی ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں اور جو بھی صاف و شفاف الیکشن سے حکومت میں آتا ہے ہمیں قابل قبول ہوگا تمام یہ آج آج ڈالر کو نہیں گرانا اس حکومت کو گرانا ہے ڈالر خود بخود گر جائے گا آپ نے اس حکومت کو گرانا ہے اور یہ حکومت جو سنجانی ٹول پلازا سے لے کے ادھر تک کی ہے اس حکومت کا جانا ضروری ہے دو تیہ اکسیت سے زیادہ عوام آج یہ کہہ رہے ہیں آج عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن کروائے جائیں اس کی تاریخ دی جائیں پاکستان آگے بڑے ساتھ میں جامنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہی پہ میں بات کروں گا کہ آج آج اور یہ سب کیا یہ سب میرے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے کیا یہ سب میرے ساتھ یہ سینیٹر مشہد حسین سید کیا آواز نہیں ملائیں گے مشہد حسین سید صاحب آپ آواز نہیں ملائیں گے آپ اٹھ کے بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو اس حکومت نے اس حکومت تابر تول حملے کر رہی ہے ازادی صحافت اور ازادی رائے پر ہمارے میڈیا کی اوپر اے آر وائی نیوز کو بند کیا گیا اے آر وائی نیوز کو یہ امپورٹڈ حکومت یہ امپورٹڈ حکومت حق اور سچ کی آواز بلند کرنا کیا اے آر وائی نیوز کا جرم ہے کہ آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے ماضی میں ہم نے تمام چینلز کیلئے آواز اٹھائیے اور آج بھی ہم اٹھائیں گے کہ کیوں کر کیوں کر اے آر وائی کی نشریات کو بند کیا جاتا ہے شباز گل کی سٹیٹمنٹ جو تھی اس کو اے آر وائی نے بالکل واضح موقف دیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تحلق نہیں ہے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے باوجود اے آر وائی کی جو نشریات ہے وہ نہیں کھولی جا رہی یہ ازادی صحافت پر اس امپورٹڈ حکومت کے ازادی رائے پر قدن لگائی جا رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے تابڑ توڑ ہمیں ایک کی جاتے ہیں اور کہاں ہے آج وہ لوگ جو ازادی صحافت کی علم بردار پھرتے تھے آج کیوں نہیں آواز اٹھا رہے آج سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے آج ایک چینل کے ساتھ ہوئے کل دوسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا تیسرے چینل کے ساتھ بھی ہوگا آج صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے اس لئے ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اور ساتھی میں جو شباز گل ہے ان کی اوپر آپ کاروائی کرے ضرور کرے قانونی جو چارہ جو یہ کرے کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز ہرگز نہیں رہنا چاہیے تھا انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کہیے کسی قسم کا اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن اس پہ ایک قانونی چارہ جو ہی کرے جو فیٹ ٹرائل ہے وہ کیا جائے جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بھی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت نے شباز گل کی اوپر جو تشدد کیا ہے جس قسم کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی بھی یہ ہاؤس کو مضمت کرنی چاہیے کیوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ان کے لیڈرز نے جو ہماری افاظ کے بارے میں ہمارے اداروں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کئی زیادہ گناہ زیادہ شباز گل کی سٹیٹمنٹ سے کئی زیادہ گناہ ان کو بھی کٹیرے میں لانا چاہیے ان کو بھی اور ان کو بھی کٹیرے میں لانا چاہیے انصاف سب کے لئے برابر ہونا چاہیے اور وہاں پر وہاں پر کہتے ہیں کیا جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس کی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی کیا ترجمانی کرتے ہیں اور بابا آپ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹ دی ہوئے ہمارے چیئرمن نے اپنا موقف واضح کر دیا ہمارے چیئرمن نے اپنا موقف واضح کر دیا لیکن ان کے پارٹی کے چیئر پرسنز نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں ہمارے اداروں کے خلاف ان کو بھی لانا چاہیے اور ہاں میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا یہ ساری جو ایک سکیم بنائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف تحریک انصاف جو کہ جو کہ فیڈریشن کی جماعت ہے جو کہ پورے ملک کی ترجمانی کرتی ہے پورے ملک میں بروچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان کشویر پنجاب سندھ کراچی ہر جگہ ہر جگہ کی نمائندگی کرتی ہے یہ تحریک انصاف فیڈریشن کی جماعت ہے آخری بات آخری بات کر رہا ہوں تحریک انصاف جو کہ وفاق کی علامت ہے عمران خان جو وفاق کا نشان ہے عمران خان اور فوج کے بیچ میں فوج کے بیچ میں فوج کے بیچ میں فاصلے لانا چاہتے ہیں یہ یہ ہمیں آخری بات آخری بات عوام کو اور عوامی جماعت کو تحریک انصاف کو اور فوج کے بیچ میں جرارے ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں چیرمنٹ صاحب چیرمنٹ صاحب یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن آج یہ حکمران بنے ہوئے ہیں آج یہ حکمران بنے ہوئے ہیں آخری بات آخری بات باتیں کریں گے بات ختم کر رہا ہوں بات کیا ہوئے اس کو تو باہر نکالے یہ کیا آپ اپنی بات کریں نہیں کیا آدمی سر پلیز اپنی بات کریں آپ کے ایک لیگ ہے سینیٹر پلیز جنہیں اتنے غیر پارلیمانی آپ نے اس لفظ کو اکسپنج تو کیا چیرمنٹ صاحب میں تو سمجھتا ہوں ان کو آپ کو اکسپنج کر دینا چاہیے سر تینکیو سر سر ایک چیز میں آخری بات کروں گا دیکھیں اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے ہمیں ایک چیز کا خیال کرنے ہمیں عام آدمی کا احساس کرنے آج یہ کیا چل رہا ہے کہ غریب آدمی کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رلیف دے رہے ہیں اور عوام کو تکلیف دے رہے ہیں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں عوام پہ تو ان کا تو کچن چلنا مشکل ہو گیا ہے دو وقت کی روٹی کھانا وہ اثر نہیں ہے عوام کو ذرا ڈکل کے دیکھیں تو صحیح لیکن یہ لوگ یہ لوگ این آر او ٹو لے رہے ہیں اپنے اپنا ہر و اپنی بات اپنی بات ہماری وزارتیں ریکارڈ گینیس بک آف ورل ریکارڈ میں نام آنے والا ہے اس کیابنٹ کا اتنی لمبی کیابنٹ اب بابا کر رہے کیا دیکھیں سر تیکیو سر تیکیو سر او دا دا سی خیستا او معلوماتی ویڈیو گانو دا پارا زمان دا پیس بک پیج دنن خبر سرور لایک کریں